آپ کو بتا دیں کہ آج پوری دنیا کی جو نگاہیں ہیں وہ پاکستان پر ٹکی ہوئی ہیں مستقل سیاسی بوران کے بعد پاکستان میں نیشنل اسیمبلی اور صوبہ انتخابات کے لیے ووٹنگ ختم ہونے کے بعد کاؤنٹنگ جاری ہے امیدواروں کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق عمران خان کے امیدوار جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں واضح ہو کہ پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں کل تین سو چھتیس سیٹے ہیں ان میں سے دو سو پیسٹ سیٹوں پر چناب ہوا ہے باقی سیٹیں ریزرم ہیں پاکستان میں خاص طور پر تین پارٹیوں کے بیچ مقابلہ ہے ان میں پاکستان مسلم بیگ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے نتیجے جاری کرنے میں دیری ہو رہی ہے وہیں ووٹنگ کے دوران ملک میں کئی گھنٹے تک موبائل اور انٹرنیٹ سیوہ قریب قریب بند رہی اس پیچ کاؤنٹنگ میں دھاندھی کے بھی الزام لگ رہے ہیں غور طلب یہ ہے کہ تین مہینے کے مسلسل انتخابی تشہیر کے بعد اب سیاسی لیٹران کی محنت پر عوام کی مہر لگ رہی ہے ملک کے اہم ڈیڈر اور پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان جیل میں ہیں ان کی پارٹی کا نشان بلہ چھین لیا گیا ہے تقریبا پی ٹی آئی کے نبے فیصد امیدوار کا نومینیشن رد کر دیا گیا اور جو عمران خان کے خلاف متحد تھے وہ چناوی میدان میں الگ الگ قسمت آزماتیں نظر آ رہے ہیں مہینے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوئے دھماکے سے بھی پورا ملک ہل گیا تھا تو پاکستان میں بوٹوں کی گنتی لگاتار جاری ہے ایک طرف جہاں ہم دیکھ رہتے کہ شروعات میں پی ٹی آئی آگے بھڑتی بھی دکھائی دے رہی تھی مہینے آپ قبر آ رہی ہے کہ نواز شریف کی پارٹی بھی بڑھت بنائے ہوئے ہیں اور تگڑی ٹکر دونوں پارٹیوں میں چل رہی ہے لیکن جب تک پوری طرح نتیجے صاف نہیں ہو جاتے ہیں یہ کہنا تھوڑا مشکل ہوگا کہ آخر اس بار کی عوام نے کس کا ساتھ دیا ہے تو وہیں پی ٹی آئی کے جو میدوار ہیں وہ دھاندی کا بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جو یہاں پر کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے اور ہیرا پھیری اس میں کی جا رہی ہے اب یہ جانچ کے بعد ہی دیکھیں صاف ہو پائے گا کہ آخر کیا واقعی دھاندی ہوئی ہے اور جب نتیجے سامنے آتے ہیں تو کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا یہ بھی اہم یہاں پر ہو جاتا ہے اور جیسے کہ لگتار پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ فوج کے حساب سے ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اس بار کی الیکشن میں بھی ہم یہی دیکھیں گے یہ تمام چیزیں ہیں جو وقت یہ ساتھ صاف ہو پائیں گے لیکن فیلحال جو کاؤنٹنگ ہے وہ لگتار جاری ہے اور آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف اور مریم شریف جو کہ ان کی بیٹی ہیں وہ فیلحال چناب جیت چکی ہیں اور جو باقی امیدوار ہیں وہ تگڑی ٹک کر پی ٹی آئی کو یہاں پر دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو دیتے ہوئے وہ دکھائی دے رہے ہیں